کانپور دیہات میں دردناک سڑک خاص سا سامنے آیا تیز رفتار بس انیانترت ہو کر پیڑ سے ٹکرائی بس میں سوار قریب بارہ لوگ خائل پولیس کی کھڑی مشکت کے بعد سبھی کو نکالا گیا گمپیر لوگ سبھی کو اسپتال پہنچایا گیا رسول آباد تھانا کے شہباز پر کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے انیانترت ہوئی بس اور پیڑ سے ٹکرائی رفتار میں تھی بس بارہ لوگ اس میں خائل ہوئے کچھ کی حالت نازک ہے سبھی کو اسپتال پہنچایا گیا رسول آباد تھانا کے شہباز پر کی گھٹنا یہاں جیسے ہی پیڑ سے بس ٹکرائی اس کے بعد گوپ راک منتا رکھتا ہے یہ بس پوری طرح سے نیچے جا دھسی ہے اور اس کے بعد یہاں بیٹھی سباری اچھی خاصی خائل ہو گئی سبھی کو نکالنے میں اچھی خاصی مشکت بھی لگی اور بارہ لوگ کل ملا کر خائل بتایا جا رہے ہیں جب میں سے کچھ کی حالت کم بیر بھی بتائی جا رہی ہے فیلحال سبھی گھائل کو اسپتال پہنچایا گیا ہے دیکھئے کس طریقے سے کتنی رفتار میں یہ بس تھی کہ اگلا حصہ جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا اور پیڑ کے اندر تک جا گھوسی بس پیڑ کا تنہ بس کا انجن توڑتا ہوا اندر تک آتا ہے سمیت گپتہ ہمارے ساتھ ہمارے سمفاظت تھا اور زیادہ جانکار لیتے ہیں سمیت یہ بتائی کہ دریشی جو دیکھنے میں نظر آنے ہیں بہت خوفناک ایک پیڑ پورا کا پورا بس کے اندر جا دھسا ہے کیا سواری ہیں اس وہاں فسی ہوئی ہیں کیا بھی جس طرح سے یہ حادثہ ہوا ہے بہت خوف تصویریں ہیں جس طرح سے جو ہے ایک پیڑ پہ انینتر تھوکر جو بس تھی وہ ٹکرائی ہے حالانکہ اس میں ابھی کوئی کیجولٹی نہیں بتائی گئے جس میں تین لوگ جو ہے گمبی روپ سے گھائل جرور بتائی جا رہے ہیں جن کا اسٹرال جو ہے بھرتی کرا دیا گیا اور جن کا علاج چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی ہاتھ بات یہ دیکھنے کو ملی کی اسی جگہ پر کئی بار حادثے ہو چکے ہیں یہ پل ہے پل کے آنگے جو ایک ریکر پڑتا ہے جس پر جو ہے کمام سکتے ہیں جو ہیں گڑھے پڑھے ہیں جس کو لے کر جو ہیں آئے دن حادثے ہوتے ہیں نہ ہی یہاں کا پرساسن اور نہ ہی یہاں کے جو ہیں چھتریہ برہائک اس چیز کو جان کر بھی انجان والے ہوئے ہیں جس کے بعد بھی یہ حادثے ہوتے ہیں سبیت یہ بتایا یہ تیز رفتار تھی بس یا پھر سڑک کی حالت کچھ ایسی خستہ حالتی کہ یہاں سپیش آیا دیکھیں دونوں ہی باتیں دیکھنے کو مل رہی ایک تو تیز رفتار بس تھی اور یہ پرائیبیٹ بس تھی کیونکہ یہ پرائیبیٹ بسیں ہوتی ہیں جو رسول اللہ باپ سے چلتی ہیں کانپور اور کانپور کے بعد جو ہیں سریجے کنیوج کے لیے جاتی ہیں جو کھچا کھچ بھر کر جاتی ہیں جس کے کارل یہ حادثہ ہوتا ہے اور یہی حادثہ ہوا ہے آج بھی پال بال بچے ہیں لوگ جو کی ایک آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو آنگل کی سیٹ میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ دبی ہوئی ہے جس کو باراور پولیس کی ریسکیو سے نکالا گیا ہے حالانکہ گھائل جرور بتایا جا رہے ہیں ایک جلٹی ابھی نہیں ہوئی ہے یہ سب سے اچھی بات ہے بہت شکریہ سمیت گپتہ اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا